بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد سے اس کے دادا کے مزار پر لے گئے وہاں بنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے تیمور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جغتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آبائی ایدات کا سلسلہ نصب حضرت نو علیہ السلام کے فرزند یافت سے جا ملتا ہے ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا تھا کرشر بون تھا اور وہ چغتائی کا داماد تھا اسی وجہ سے اسے گورگین کے نام سے بھی پکارتے ہیں گورگین یعنی داماد بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا اس لیے مجھے بھی گورگین کہتے ہیں اور میرے بعد تجھے بھی اسی نام سے پکارا جائے گا یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ ہمارے آبو ایدات ہیں یہ سب اسلام کے ماننے والے تھے میرے بیٹے تم نے بھی انہی کے طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لینا کہ دنیا میں کوئی بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پرتر اور اوصل نہیں کبھی بھی اس دین سے روح گردانی نہ کرنا ہمارے علماء دین کی عزت و تقریم کرنا اکل مند کی دانش سے فیض حاصل کرنا جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرسیں تعمیر کروانا اور اپنی جائدات کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا پھر تیمور کے والد ترکائی نے موضوع تبدیل کر دوئے بیٹوں کو شفقت سے دیکھا اور کہنے لگا میرے بیٹے اگرچہ تمہاری عمر ابھی صرف سولہ برس ہے لیکن ظاہر تو بھی سالہ نوجوان نظر آتا ہے تیرا قدر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میرے کندے تک آ پہنچتا ہے تیرا سینہ چوڑا اور مضغوط بازو اس بات کی دلیل ہیں کہ تُو اب جوان ہے اور جوانی کی منزل پر پہنچ چکا ہے تجھے اب شادی کر لینی چاہیے تاں کہ میرے بعد میری نسل کی بقا اور میرے خاندان کے دوائم کی زمانت ہو جائے اور میں سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکوں میری نسل کے لوگوں اس دنیا میں باقی ہیں تیمور نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ اسے شادی میں قطن کوئی دلچسپی نہیں اس پر اس کے والد متاجب ہوئے اور دریافت کیا کہ آخر اسے شادی سے کیوں دلچسپی نہیں ہے تیمور نے کہا اسے حصول علم کڑ سواری شمشیر زئی تیر اندازی اور نیزبازی کا اتنا شوق ہے کہ وہ فلحان شادی کے بارے میں سوئیتہ تک نہیں اس کے والد نے سمجھایا بیٹا یہ سب چیزیں اپنی جگہ مگر ازدواجی زندگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک مرد کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے تاں کہ اس کی جوان اولاد نسل سے پیدا ہو مگر تیمور نے والد سے درخواست کی کم ایک یا دو سال تک اس کی شادی کا معاملہ التوا میں ڈال دیں تاں کہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلوں میں مہارت چاری رکھ سکے اس کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لے تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے مگر بعد میں سلاتینہ کے بڑے پادری سے مذاکرات کے دورانے سے پتا چلا کہ یہ تصور اس کا قطع نقل تھا سولہ سال کی عمر میں ہی تیمور سب انکند گیا اور وہاں امیر قلال سے ملغات ہوئی امیر قلال اپنے نام کے برعکس امرہ میں سے نہ تھا بلکہ ارفا کے زمرے میں شمار ہوتے تھے بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کا حجوم جمع رہتا تھا تیمور کی استاد عبداللہ قطب نے امیر قلال کے پاس پیچھتے ہوئے خط تحریر کر دیا اور کہا کہ یہ نامہ امیر قلال کی خدمت میں پیش کر دینا وہ تمہیں سمرکند میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے تیمور سمرکند پوچھ کر امیر قلال کی دھرکہ میں حاضر ہوا اور انہیں عبداللہ قطب کا خط پیش کر دیا امیر قلال لمبی دھاڑی اور مہربان آنکھوں والے بزرگ نظر آتے تھے ان کی عمر اسی سال کے قریب تھی انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف بغور دیکھا جو اس وقت مجلس کے آخری دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا انہوں نے تیمور سے کہا اے جوان اٹھو اور میرے نزدیک آ کر بیٹھ جا تا کہ میں تجھے غور سے دیکھ سکوں تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر قلال کے پاس جا پہنچا انہوں نے تیمور سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تیمور میں نے تیرے باپ سے تیرا نام سن رکھا ہے مگر اس سے کبھی ملا نہیں عبداللہ قدب نے لکھا کہ تُو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شائروں کے کلام یاد ہیں تیمور نے اس بہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں پیر صاحب اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ تاکیا ہے اور میں جو شیر ایک بار بھی سن لوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے پیر صاحب